اسلام علیکم میں عزیشان عزیز ہوں مریم نواز نے کہا تھا کہ میں روتلس ہو جاؤں گی مریم نواز آج روتلس ہو گئی مریم نواز نے آج جو پنجاب کے اندر سپیشلی لاہور کے اندر جو پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کارکنان کے اوپر ظلم ڈھایا ہے وہ دل دیلا دینے والے مناظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج لاہور کے اندر سپیشلی کیا ہوا دیکھیں آج تحریک انصاف نے پاکستان بھر میں اپنے کارکنان کو باہر نکلنے کا کہا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ پورا منطور پر الیکشن میں ہوئی دھاندلی کے اوپر احتجاج اپنا ریکارڈ کروائے کے پی کے سندھ ہر شہر میں پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکنان نکلے کے پی کے بعد لاہور ایک ایسا شہر تھا جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد جی پیو چوک پر اکٹھی ہوئی اب یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے اندر سپیشلی تحریک انصاف کارکنان کا اکٹھے ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے دیکھیں ہر ہفتے تحریک انصاف اس وقت ہر ہفتے ایک کال بلا رہی ہے ہر ہفتے احتجاج بلا رہی ہے اور ہر ہفتے پولیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کو مارتی ہے ان کو پیٹتی ہے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ان کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں لیکن یہ لوگ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ دوبارہ باہر نکل آتے ہیں یہ دوبارہ عمران خان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دوبارہ سے باہر نکلتے ہیں پولیس دوبارہ ان کے اوپر تشدد کرتی ہے پولیس دوبارہ ان کو مارتی ہے یہ پھر باہر نکلتے ہیں پولیس تشدد کر کر کے مار مار کے ان لوگوں کو تھک چکی ہے لیکن یہ لوگ عمران خان کے نام کے اوپر طریق انصاف کے نام کے اوپر اور جو ان لوگوں کے حقوق ہیں ان کے اوپر یہ لوگ بار بار نکل رہے ہیں یہ لوگ نہیں تھک رہے ہیں آج لاہور کے اندر جب جی پیو چوک پہ یہ سب لوگ اکٹے ہوئے تو پولیس کی جو بھاری نفری تھی وہ وہاں پر پہنچ گئی دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میں روتلس ہو جاؤں گی اور آج وہ روتلس ہوئی ہیں دیکھیں آج جب جی پیو چوک کے اوپر یہ سب لوگ اکٹے ہوئے تو کچھ مناظر ایسے دل دہلا دینے والے دیکھنے کو ملے جس میں ایک منظر یہ آپ تصویر دیکھیں گے یہ بچے ہیں جو غالباً اپنے کچھ گھر والوں کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر وہاں پر موجود تھے گاڑی کے اندر لیکن پولیس افسران نے اس گاڑی کے اوپر بھی تشدد کیا یہ جو گاڑی تھی اس کے اوپر دنڈے برسائے گئے ان بچوں کی موجودگی کے اندر اس کے اندر جو دنڈے ہیں وہ برسائے گئے ہیں اور یہ فوٹیج بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرہ ہوئی اس کے بعد میں آپ کو ایک اور پیکچر نظر آ رہی ہوگی آپ یہ دیکھیں یہ جو بزرگ ہیں یہ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر اپنی گاڑی کی چھت کے اوپر پور امن احتجاج کرتے ہوئے جا رہے تھے لیکن ان کو بھی پولیس والوں نے گھسیٹ کر ان کو زبردستی نیچے لائے گیا ہے یہ جو شخص ہیں ان کے بارے میں ایک اور چیز بھی وائرل ہو رہی ہے وائرل ہو رہی ہے اور وہ کی جا رہی ہے بقاعدہ ایک پروپگینڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جیم میں سے پسٹول نکالا ہے یہ بھی میں آپ کو کلیر کروں گا آگے لیکن فی الحال میں مریم نواز صاحبہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ چند وہ مناظر ہیں جن کے آنے کے بعد ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ مریم نواز کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا صحافی بار بار کہہ رہے تھے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ انتقامی سیاست کے اوپر چلیں گی مریم نواز انتقامی سیاست پر عمل پیرا ہوں گی یہ لوگوں سے انتقام لیں گی مریم نواز صاحبہ جب حکومت انہوں نے بنائی تو پیغام دیا گیا ان کے قریبی حلقوں کی جانب سے کہ آپ مریم نواز کے خلاف مت بولیں ورنہ آپ کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے یہ مریم نواز کے جو قریبی حلقے ہیں انہوں نے چند صحافیوں کو یہ بات ڈلیور کی کہ آپ مریم نواز کے خلاف مت بولیں ورنہ آپ کو سخت نتائج بھگتنا پڑھیں گے اب وہی ہو رہا ہے دیکھیں آپ عمران ریاس کا دیکھ لیں کہ حلف سے ایک رات پہلے ہی ان کو اٹھا لیا جاتا ہے پہلے انٹی گرپشن کا مقدمہ پھر دہشتگردی کا مقدمہ اور آج جب تحریک انصاف کے کارکنان نہ کوئی ڈنڈے نہ کوئی پیٹرل بم نہ کوئی اور چیز پور امن احتجاج کے لیے نکلے تو ان کے اوپر کس طرح پولیس کے ذریعے پولیس گردی کروائی گئی ان کو گاڑیوں سے پٹک پٹک کے نیچے پھینکا گیا خواتین کو گرفتار کیا گیا کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا لطیب خوصہ صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں لیکن میں حیران ہوں دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ظلم کیا ہے نا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر کروڑ روپیہ اس وقت لگایا جا رہا ہے روز ایک نئی ویڈیو ان کی لائی جا رہی ہے اور ان کا ایک سوفٹ ایمیج دیولپ کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا جو ایمیج ہے وہ اس طرح کا پورٹریے کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت جمہوریت پسند خاتون ہیں یہ بہت سوفٹ ایمیج والی ہیں یہ اپنے مخالفین کو بھی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی کبھی کہیں کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کبھی کسی محلے کی ویڈیو کبھی کسی سکول کی ویڈیو کبھی کسی اور جگہ کے ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے لیکن یہ کروڑوں روپیہ جو اب تک لگا دیا جا چکا ہے ان کے سوفٹ ایمیج کے اوپر آج تحریک انصاف کی پورمن احتجاجی ریلیوں کے اوپر یہ سب کا سب دھڑم ہو کے نیچے گر گیا یہ سب کا سب نیستو نابود ہو چکا ہے کیونکہ اصلی مریم نواز جو وہ اندر سے ہیں جو حقیقی طور پر وہ روتلس ہیں اور آمرانہ سوچ رکھتی ہیں وہ آج سب کو جماعت کے بغیر آئی جی پنجاب یا پنجاب کی لاہور کی پولیس کی کیسے یہ جورت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکران کے اوپر اتنا تشدد کرے اور ان کو اس طرح گاڑیوں سے پٹک پٹک پھینکے نہ بچوں کا خیال کرے نہ خواتین کا خیال کرے یہ پوسیبل نہیں ہے جب تک آپ کو تاپ آف دا آرڈر سے اوکے اور گرین سیگنل نہ ملا ہو کہ جیسے کرنا ہے آپ ان کو جو ہے وہ دیل کریں ہمیں یہ احتجاج نہیں چاہیے بس مریم نواز صاحبہ نے یہ جو آج پولیس گردی کروائی یہ پنجاب پولیس آج کم یہ جو پولیس تھی آج یہ آج پنجاب پولیس کم اور یہ جاتی عمرہ کی فورس زیادہ لگ رہی تھی جو تحریک انصاف کے نکلنے کے اوپر معصوم بچوں کے جھنڈا اٹھانے کے اوپر بھی اتنی زیادہ خوفناک ریاکشن دے رہی تھی کہ یہ مجھے مقبوضہ کشمیر کے جو مناظر تھے وہ مجھے یاد آ رہے تھے کہ نہ خواتین کا خیال کیا جا رہا ہے نہ مردوں کا خیال کیا جا رہا ہے نہ بزرگوں کا خیال کیا جا رہا ہے نہ بچوں کا خیال کیا جا رہا ہے گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں لوگوں کو پٹک پٹک کے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو گاڑیوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ کیسی ایک پر امن جو ہے وہ احتجاج کا حق نہیں ہے مریم نواز کے دور میں کسی کو بھی یہ کیسے پاسیبل ہے مریم نواز صاحبہ خود تو عمران خان کے دور میں مہنگائی مقاو مارچ اور کون کون سے انہوں نے ریلی اور مارچ نکالے تھے لیکن بڑا احسن طریقے سے انہوں نے نکالے تھے کوئی پولیس ٹورچر نہیں ہوا تھا کوئی پولیس تشدد نہیں ہوا تھا انہوں نے اپنے مارچ بالکل احسن طریقے سے نکالے اور اپنے مارچ اپنی مرضی سے انہوں نے ختم کیے تھے جب آج تحریک انصاف کے پرمن کارکنان کے اوپر یہ سب مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو صوبے کی روثلس چیف منسٹر صاحبہ ایک بیکری کے اندر جی بالکل ایک بیکری کے اندر اس بیکری کے جو ورکرز ہیں ان کے مسائل پوچھ رہے تھے جبکہ پورے جو میڈیا تھا اس کے اوپر صوبہ سے ہونے والے لاہور میں جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے اس کی فوڈش چل رہی تھی لیکن ان کی جو پریفرنس تھی وہ ایک بیکری کے اندر جانا تہہ تھی کیونکہ آج وہاں پر ویڈیو کی شوٹنگ ہونی تھی ویڈیو کے ریکارڈنگ ہونی تھی اور یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی جانے تھی مونکوی صاحب والا جو دور تھا وہ بھی بہت عمرانہ اور تشدد والا دور تھا اس کے اندر بھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا لیکن مریم نواز صاحبہ والا جو دور ہے یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ انتقامی سیاست کے یہ توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اب میں آپ کو ایک سکرین چوٹ دکھاتا ہوں یہ سکرین چوٹ ڈاکٹر فرہان برک صاحب کا ہے یہ ڈاکٹر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے لیکن آج انہوں نے ایک بڑا گھناؤنا اور بڑا ہی گھٹیا پروپگنڈا کیا ہے تحریک انصاف کے ایک جو کارکن ہیں وہ گاڑی کی چھت کے اوپر جھنڈا لے کر بیٹھے تھے جب پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے کھینچنے کی کوشش کی تو اس شخص نے کو جب لگا کہ پولیس مجھے نہیں چھوڑے گی یا مجھے گرفتار کرے گی تو اس نے اپنی پاکٹ میں سے موبائل نکال کر سن روپ میں سے نیچے موبائل پکڑایا اب اس موبائل کی بھی آپ یہ پکچر دیکھ لیں فران بیت صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ موبائل نہیں تھا یہ پسٹول تھا اور تحریک انصاف کہ یہ جو کارکن ہیں یہ اپنی جیب کے اندر پسٹول لے کر گھوم رہے تھے پھر ان کو یہ بھی الہام ہوا کہ اگر یہ پسٹول تھا تو اس کا اسلے کا جو لائسنس ہے وہ بھی نہیں تھا کیونکہ اگر لائسنس ہوتا تو یہ اس طرح چھپاتے مت تو یہ ایک پروپیگنڈا جو آج ورک صاحب کی طرف سے کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک عام مصوم شہری جو کہ پرمن امن احتجاج کے اندر شرکت کے لیے آیا اس کی زندگی کس طرح دعو کے اوپر لگا رہے ہیں کس طرح اس کی زندگی خطرے میں لگا رہے ہیں ایک موبائل کو انہوں نے پسٹول کے اندر تبدیل کر دیا کیونکہ ہے تو وہ موبائل ہی اب اس کو بدلنا ہے تو آپ پسٹول سے بدل لیں اس کو ایک ایفورٹی سیون سے بدل لیں گن مشین سے بدل لیں یا ٹینک سے بدل لیں یہ سیچویشن ہے جی پروپیگنڈے کی آج تحریک انصاف کے کارکنان انصاف اپنی یہ پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جب اس کے کارکنان کو نکلتے ہی گریفتار کر لیا جاتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے مارا پیتا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں کارکنان کا جو نکلنا ہے یہ تحریک انصاف کی ایک بڑی کامیابی ہے نیکس کسی اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ